بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتا ہے آج ہم دیکھیں گے الیکٹرون کے لیے اس کی چارج ٹو میس ریشو کتری ہے تو دیکھیں چارج ٹو میس ریشو اس لیے بھی امپورٹڈ ہے کیونکہ ہم مختلف پارٹیکلز کے میس بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ چارج ٹو میس ریشو آف این الیکٹرون ہم کس طرح سے فائنڈ کرتے ہیں تو دیکھیں ہم نے ایک مگنیٹک فیلڈ کنسیڈر کی جو کیا ہے ان ورڈ ہے کروس کیا شو کرتے ہیں کہ جو مگنیٹک فیلڈ ہے وہ ان ورڈ ہے اگر اس کی جگہ میں نے ڈاٹ لگائے ہوتے تو اس کا مطلب ہوتا کہ مگنیٹک فیلڈ آوٹ ورڈ ہے یعنی آپ کی طرف ہے تو یہاں پہ کروس ہے اس کا مطلب ہے ہم نے ان ورڈ مگنیٹک فیلڈ لی ہے اب اس کا فینومنہ کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں مگنیٹک فیلڈ ہم نے لے لی ان ورڈ ہم نے فائنڈ کیا کرنا ہے تو ابھی ہمیں الیکٹرون کی بھی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو الیکٹرون ہم کیسے لیتے ہیں کہ ہم فیلامنٹ لیتے ہیں فیلامنٹ وہ ہم ہیٹ کرتے ہیں جب اس کو ہیٹ اپ کرتے ہیں تو اس میں سے الیکٹرونز ایمٹ ہوتے ہیں جب الیکٹرونز ایمٹ ہوتے ہیں تو ان کو ہم سرٹن پوٹینچل ڈیفرنس اپلائیڈ کرتے ہیں ان پہ ہم سرٹن پوٹینچل ڈیفرنس اپلائیڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایکسر ریٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایکسر ریٹ ہوتے ہیں مطلب سپیڈ اپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جب ایکسر ریٹ ہوتے ہیں تو وہ ویم ویلوجی کے ساتھ ایک ہی بیم میں موف کرنے لگ پڑتے ہیں مطلب ایسے سکیٹر نہیں ہوتے ٹھیک ہو گیا یعنی کہ ہم بھی کیا چاہیے بیم آف الیکٹرون چاہیے چارج و میس ریشو آف ان الیکٹرون فائنڈ کرنی کے لیے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے کوئی بھی وہی بیم آف الیکٹرون آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ بیم آف الیکٹرون اس مگنیٹک فیلڈ کے اندر آ رہا ہے لیکن ڈسکشن کے لیے جس ڈسکشن کے لیے ہم کیا کر لیتے ہیں ہم ایک الیکٹرون کنسیڈر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں ایک الیکٹرون کنسیڈر کر لیتے ہیں اس کو ایسے نیگٹیف سے شو کر لیتے ہیں کہ جو کہ اس مگنیٹک فیلڈ کے اندر آ رہا ہے اب کیا ہوگا کہ یہ الیکٹرون اس مگنیٹک فیلڈ کے اندر سے گزرے گا ٹھیک ہے یعنی یہاں پر اس طرف انا آ لیتے ٹھیک ہے اور اس کی ویلوسٹی کدر ہے اس طرف ہے ٹھیک ہو گیا الیکٹرون کس طرف جا رہا ہے اس طرف یعنی اس طرف اس کی ویلوسٹی ہے اور یہ کیا گزر ہے اس میں مگنیٹک فیلڈ کے اندر سے گزر آ رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ مینگنیٹک فیلڈ کے اندر سے گزر رہا ہے اب ہمیں پتا ہے کہ مینگنیٹک فیلڈ کے اندر جب بھی کوئی چارج موو کرتا ہے ٹھیک ہے پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ مینگنیٹک فیلڈ کے اندر جب بھی کوئی چارج موو کرتا ہے تو اس پر مینگنیٹک فورس ایکٹ کرتی ہے جو کہ اس کے پاتھ کو ڈیفلیکٹ کر دیتی ہے مطلب اس طرح سے یہ جا رہا ہے تو جیسے یہ جا رہا ہے جا رہا ہے جیسے ہی مگنیٹک فیلڈ اس کے رسلے میں دیفلیکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بھی چارج کیا کر رہا ہے موف کر رہا ہے یونی فارم مگنیٹک فیلڈ میں تو اس پر بھی فورس لگی گئی اور یہ دیفلیکٹ ہوگا اور وہ فورس کتنی ہوگی وہ ہم کچھلے ٹاپکیوں پارٹ کے آ چکے ہیں کہ وہ فورس ہوگی ف is equal to q into v فورس ٹھیک ہے force on a moving charge in a uniform magnetic field میں ہم یہ پڑھ کے آ چکے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس کو میں لکھ سکتا ہوں fm is equal to minus e into v cross b ٹھیک ہے minus e کیونکہ ہے کیونکہ ہم electron consider کر رہے ہیں کہ electron آ رہا ہے ٹھیک ہے اس magnetic field میں اور جہاں ہم اب اس کا magnitude find کریں گے بتاتے ہیں سارا کچھ آگے کیوں کہا رہے ہیں اور یہ سارا کچھ کیوں کہا رہے ہیں تو fm is equal to minus e v b sin theta ٹھیک ہے کیونکہ ہم magnitude اس کا لے رہے ہیں force کا تو یہ minus کیا ہو جائے گا یہاں سے ختم ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اب گوھر سے ایک چیز سننے ہیں کہ یہاں پہ theta دیکھیں angle ہے between v and b theta angle ہے velocity اور magnetic field کے درمیان پہ دیکھیں magnetic field کس طرف ہے اس طرف board کے اندر کی طرف اور velocity کی طرف ہے اس طرف ٹھیک ہو گیا تو magnetic field اور velocity کی درمیان angle کتنا ہے 90 degree اور یہ ہمیشہ 90 degree اس میں رہے گا ٹھیک ہو گیا اس case میں تو یہاں پر جب ہاں میں theta کی جگہ 90 put کریں گے تو یہاں پر answer کیا آئے گا fm یعنی magnetic force is equal to e v b ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس magnetic force نکل آئی جو اس charge پہ act کر رہی ہے جو کہ magnetic field کے اندر move کر رہا ہے اب آئیے important بات دیکھیں force کا magnitude تو ہمارے پاس آ گیا لیکن اس force کی direction مطلب یہ جو force اس charge میں لگ رہی ہے اس کو کس طرف deflate کرے گی نیچے deflate کرے گی اوپر deflate کرے گی ادھر deflate کرے گی ادھر deflate کرے گی کدھر deflate کرے گی ٹھیک ہے تو وہ ہم جانتے ہیں palm rule سے direction اور force ہم کس طرح سے نکال دے کہ کس direction میں force لگے گی palm rule سے نکالتے ہیں ٹھیک ہے اور palm rule پہ تقریبا force ہونا moving charge یونی فارم magnetic field میں تقریبا دس سے پندرہ منٹ لگا کہ اس power rule کو complete ڈسم جائے ایکزیمپل جو اس کو یاد کس طرح سے رکھ سکتے ہیں تو وہ lecture جا کے لازمی دیکھنا ہے یہاں بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہمارا کیا ہے right hander right hand power rule ہم اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے direction معلوم کرنے کے لیے کہ force کی direction کس طرف لگ رہی ہے تو یہ ہمارا right hand ہے جس میں thumb شو کرتا ہے velocity کو ٹھیک ہے جس direction میں velocity ہے اس direction میں آپ نے thumb رکھ لینا ہے fingers کیا شو کریں گی magnetic field کو یعنی جس direction میں magnetic field ہے اس direction میں آپ نے fingers کو رکھ لینا ہے اور perpendicular to palm کیا لگے گی force لگے گی ٹھیک ہو گیا example میں آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں اگر یہ ہمارے پاس magnetic field ہے جو کی کیا ہے inward ہے اور charge آ رہا ہے positive charge positive charge اس کے اندر آ رہا ہے اس طرح سے تو positive charge کی velocity کے طرف ہے اس طرف magnetic field کے طرف ہے inward تو دیکھیں سب سے پہلے آپ نے پہلا step یہ کرنا ہے fingers in the direction of magnetic field fingers in the direction velocity تو charge کس طرف جا رہا ہے اس طرف تو thumb کو اس طرح سے رکھ دینا ہے perpendicular to palm force لگے گی مطلب اس طرح سے upward اس طرح سے force لگے گی ٹھیک ہے تو یہ charge ہے جو اس طرح جا رہا تھا یہ charge کیا ہو جائے گا deflect ہو کے اس طرح سے upward چلا جائے گا یعنی ہے ٹھیک ہے تو اگر اس کی velocity دی تو پھر وہی فینامنا magnetic field کی direction میں fingers thumb in direction of velocity تو force کدھر لگے گی perpendicular to palm لیکن positive کے case میں perpendicular to palm outward force لگتی ہے اس طرح سے لیکن اگر negative charge آ دے تو force کی direction opposite ہو جاتی ہے باقی velocity اور magnetic field اسی طرح ہے جس force کی direction opposite ہو جاتی ہے مطلب پہلے force ایسے upward لگی تھی اب وہ force into the palm لگے گی مطلب ایسے downward لگے گی ٹھیک ہے الٹے ہاتھ ہاتھ طرف پہلے جو force سیدھے ہاتھ کی طرف لگ رہی تھی negative کے لیے الٹے ہاتھ کی طرف force لگ مطلب اس طرح یعنی into the pearl force لگے گی ٹھیک ہے تو یہ negative charge ہے یہ کدھر deflate کھا دے گا اس طرف ٹھیک ہوگئے تو اس طرح سے force کی دی direction of velocity تو perpendicular to palm force لگ مطلب ایسے ٹھیک ہے الٹے ہاتھ کی طرف مطلب ایسے انور ٹھیک ہے الٹے ہاتھ کی طرف اس پہ کیا لگی ایسے force لگے گی تو یہاں پر force کس طرف لگے گی اس direction میں ٹھیک ہو گیا یعنی یہ جو particle بلکو سیدھا جا رہا ہے جب magnetic چھیک ہے اب یہ تو نہیں ہو گیا کہ force لگ رہی ایسے particle اگر سے چلا جائے گا ایسے نہیں جائے گا اگر جیسے magnetic field میں گیا اگر دم سے force لگے اور یہ ایسے ایسے ڈاؤنورڈ ایسے ڈیفلیکٹ ہو جائے ٹھیک ہو گیا اب اگر اس point پر دیکھیں تو اس point پر اس charge کی یہ charge پہنچ گیا اس point پر اس کی velocity کتھر ہے downward ٹھیک ہو گیا اور magnetic field کتھر inward پھر سے power مول لگائیں میں نے کہا تک پہلے کیا کرنا ہے magnetic field میں fingers راف دیں اب میرا thumb کتھر ہے ویلوسٹی کس طرف ہے نیچے کی طرف ہے تو thumb کو ایسے فورس لگے یعنی الٹے ہاتھ کی طرف اس طرح نیگٹی چارج ایسے الٹے ہاتھ کی طرف ایسے فورس لگے گی تو یہاں پر دیکھیں فورس کی طرف لگے گی اس طرف ٹھیک ہے اور یہ particle جو ادھر جانا چاہ رہا تھا جس کی velocity نیچے کی طرف تھی وہ deflect لیکٹ ہو کے ادھر آجائے گا ٹھیک ہو گیا اب جب ادھر آئے تو ادھر اس کی velocity کس طرف ہے آگے کی طرف ٹھیک ہے اور magnetic field کس طرح ہے inward پھر سے وہ فنگرز دی دریکشن آف magnetic field thumb دی دریکشن آف velocity مطلب اس طرف velocity ہے magnetic field اس طرف پر پرپینڈی ویڈو فورس لگے مطلب الٹے آگ کی طرف اس طرح سے inward پھر پھر ٹھیک ہو گیا تو فورس اس کی کس طرف لگے گی اس چارج پر جب یہ چارج یہاں پر پہنچا تو ادھر فورس لگے گی ٹھیک ہو گیا تو یہ جو ہے وہ دی فلیٹ کر اس اس طرح سے آ جائے گا ٹھیک ہو گیا یہاں پر آئے گا تو ویلاؤسٹی کی کس طرف ہے اپورڈ ہے ویلاؤسٹی اپورڈ ہے ٹھیک ہے اور مگنیٹک فیلڈ لائنز ہے انورڈ تو مگنیٹک فیلڈ کی لائنز کی ڈریکشن میں ہاتھ اپنی رکھ نہیں رکھنی ہے اور کسی ہمیں پتا چلا کہ جب کوئی موونگ چارج یونیفارم مگنیٹک فیلڈ کے اندر سے گزرتا ہے تو سرکولر موشن سٹارٹ کر دیتا ہے یعنی ایسے چارج آ رہا ہے جیسے مگنیٹک فیلڈ کے اندر آیا تو اس پر پرپینڈک فورس لگے گی اور یہ سرکل کے وہ کون سی ہوتی ہے وہ سینٹری پیٹل فورس ہوتی ہے اور یہ سینٹری پیٹل فورس چارج کو پروائیڈ کون کر رہا ہے وہ مگنیٹک فورس پروائیڈ کر رہی ہے مگنیٹک فورس کی وجہ سے سینٹری پیٹل فورس اس پہ لگی ہے جس کی وجہ سے سرکل میں موو کرنے لاکھ پڑا ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ f magnetic force is equal to f centri پیٹل فورس کی ایک ہے کیونکہ یہ سرکل میں موو کرتا جو فورس لگ رہی ہوتی وہ سینٹری پیٹل فورس ہوتی کس کی وجہ سے لگ رہی ہے مگنیٹک فورس کی وجہ سے تو مگنیٹک فورس کا فرمولہ evb evb اور centri پیٹل فورس کا فرمولہ کی ہوتا m v square by r where r is the radius of circle v is the velocity m is the mass evb یہ اس سے کٹ گیا نکالنا ہم نے کیا ہے charge to mass ratio e by m تو e کو ادھر ہی رہنے دیں m کو نیچے آکے divide ہو جائے گا اور یہاں پہ کیا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب امپورٹنٹ بار دیکھیں جو مگنیٹک فیل ہوتی ہے اس کی ویلیو ہمیں پتا ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ ناؤن ہوتی ہے جو ہم نے یونیفارم مگنیٹک فیل اس پہ اپلائی کی ہوئی ہے لیکن جو velocity ہے اس کی value ہمیں کوئی نہیں پتا ہوتی جو radius ہے یہ کتنا radius electron ہے گئی یہ ہمیں کوئی نہیں پتا ہوتا کیوں کیونکہ electron نظر تو نہیں آتا تو جب electron نظر کیسا کریں گے کہ ہمیں velocity اور radius کا پتا چالے تو پہلے دیکھتے ہیں کہ velocity ہم کس طرح سے find کریں گے تو velocity یہاں بھی لکھیں velocity ہم کیسے نکالیں گے اس کی ٹھیک ہو گیا اب velocity کے لیے ایک formula یاد رکھیں کہ دیکھیں شروع میں ہم نے کیا گیا تھا electrons کو potential difference ان پہ applied کیا تھا جس کی potential difference دوں گا electrons کو اتنی ان کی kinetic energy increase ہوگی ٹھیک ہے یعنی کہ جتنا میں potential difference apply کروں گا v اب یہ velocity نہیں ہے potential difference ہے کس پہ apply کر رہا ہوں electron پہ increase کیا ہو رہی ہے kinetic energy تو یہ formula یاد رکھنا ہے ٹھیک formula یہ کس طرح سے یاد رکھنا ہے کہ electric potential پہلے کیوں کی جگہ یہاں پر e آ گیا ٹھیک ہے v اسی طرح تو یہ اسی formula سے نکلے کہ جتنا potential difference applied کریں گے اتنی اس کی speed بڑے گی یعنی اتنی اس کی kinetic energy بڑے گی کس کی electron جو ہم یہاں پہ بیم کی صورت میں magnetic field کے اندر لا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اب اس کا formula put کریں کہ v کالنا ہے تو v کو separate کر لیں ٹھیک ہے جب v کو separate کریں v square ادھر ہی 2 جا کے v e سے multiply ہو جائے گا تو 2 v e divided by m ہے تو m یہاں پر کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا تو یہاں پر کیا کر دینا آپ m کو divide کر دینا ہے تو جب square دونے طرف لیں گے تو کیا آ جائے گا 2 v e divided by m اور اوپر square روٹ ٹھیک ہو گیا اب کیا کرنے کہ اس velocity کی value کو یہاں پر put کر دینا ہے اس کو equation 1 کا نام دے لیں اس کو equation 2 کا نام دے لیں تو put equation 2 in 1 ٹھیک ہے تو equation 2 کو جب ہم 1 میں put کریں گے تو کیا answer آئے گا e by m اس طرح is equal to v e divided by m square root divided by b r تو یہاں پر b r اس طرح اب square root کو ختم کرنے کے لئے ہم کیا کریں کہ دونوں طرف square root لے لیں 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 گے اب scaring both sides scaring both sides تو یہاں پر کیا آجے گا e by m اس کا square is equal to جب اس کا square لیں گے تو square root سے cut جائے گا تو 2 v e divided by m اور یہاں پر کیا آجے گا b square r square کچھ بھی نہیں کیا دونوں طرف square square لے لیا دونوں طرف کیا square لے لیا اب یہاں پر کیا ہوگا کہ e by m اس کا whole square is equal to 2 v e by m over b square r square ٹھیک ہے تو 1 e by m اس سے cut گیا تو جو answer ہمارے پاس آئے گا وہ کتنا آئے گا e by m is equal to 2 v divided by b square اور r square ٹھیک ہے تو اس فرمولے سے ہم کیا کرتے ہیں charge to mass ratio of an electron find کرتے ہیں اب یہاں پر میں نے کیا کہا تھا کہ دیکھیں velocity ملوم نہیں ہے velocity تو ہم پتا چال گئی ٹھیک ہے radius کیسے find کریں ٹھیک ہے تو وہ دیکھتے ہے ہم کس طرح سے find کریں گے اس کا radius ٹھیک ہے اس کو raise کرنے لگے ہیں اب دیکھیں radius find کرنے کے لیے جس یہ جو discharge tube میں ہو رہا ہوتا ہے جہاں پر vacuum ہم نے create کیا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس discharge tube میں جس میں یہ phenomena ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس میں discharge tube میں یہ سارا بند ہے ٹھیک ہے اور اس discharge tube میں low pressure پہ hydrogen gas fill ہے کون سے gas ہے hydrogen gas at low pressure ٹھیک ہو گیا تو low pressure پہ ہم نے اس میں hydrogen gas fill کر دیا ہے اب ہم نے کیا کہ beam of electron اس میں بیج جب beam of electron بیج جن سرکولر موشن کرنے لگ پڑے گا تو دیکھئے جب سرکولر موشن یہاں سے کر رہا ہے تو اب اس کے راستے میں hydrogen gas کے atom بھی آئیں گے جب hydrogen gas کے atom آئیں گے اس کے رستے میں تو electron کیا کرے گا جب hydrogen gas کے atom کے ساتھ ٹکرائے گا تو کیا کرے گا atoms کو excite کر دے گا ٹھیک ہو گیا جب atoms کو excite کر دے گا تو atom جب excite ہونے کے بعد de-excite ہوں گے تو energy emit in the form of light تو جب in the form of light energy release کریں گے تو light کس color کی ہوگی blue color کی اس طرح سے blue color کی light emit کریں گے تو جہاں جہاں سے یہ electron گزرتا جائے گا وہاں وہاں kolion ہوتی جائے گی وہاں de-excitation of atoms کے دوران light emit ہوگی جس کی وجہ سے یہ سارا electron کا path ہے circular motion میں وہ سارا visible ہو جائے گا یعنی blue color کا بن جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں excitation کیسے atoms جو ہم بتا energy ملتی ہے اور lower shell سے higher shell میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے energy ملی electrons کے hydrogen کے atom ہیں ان کے electrons کو energy ملی اور lower سے higher shell میں چلے گئے یعنی excite ہو گئے یعنی ایکٹم excite ہو گیا اور جب یہ واپس آتے ہیں جب یہ واپس آتے ہیں higher سے lower energy state امیٹ کرتے ہیں in the form of light جو کہ visible region میں ہوتی ہے جس کا color ہوتا ہے blue ٹھیک ہو گیا تو یہاں بھی کچھ ایسے ہی ہوگا کہ جب electron یہاں سے گزر رہا ہے تو رستے میں hydrogen gas کے atoms آئیں گے جب hydrogen gas کے atom آئیں گے تو electron colide کرے گا atom excite ہو جائے گا جب وہ d excite ہو گا تو کیا کرے گا light emit وہاں سے ہوگی اور light کس color کی ہوگی blue color کی ہوگی اور یہاں پر جہاں جہاں سے electron گزرا ہے وہاں وہاں ہمیں blue color نظر آئے گا جو کہ circular form میں ہوگا ٹھیک ہو گیا تو اب ہم نے کیا کر لیا کہ اس پات کو visible کر لیا اب ہم اس کا radius فائنڈ کر سکتے ہیں اب ہم کیا کریں اس کا diameter پہلے فائنڈ کریں گے اس کو divided by two کریں گے تو ہمارے پاس سے یہ radius نکل آئے گا ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر کیا فرمولہ تھا e by m is equal to two v over b square r two v over b square r square اب یہاں پر دیکھیں charge to mass ratio of electron کیسے find ہوگی applied voltage وہ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے b square applied magnetic field کتنی ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے radius r کتر ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے ٹھیک تو میں charge to mass ratio of electron find کر سکتا ہوں تو یہ فرمولہ ہے charge to mass ratio of electron find کرنے کا اب یہاں پر ایک بات جو important بات ہے وہ لازمی یاد رکھنی ہے کہ دیکھیں جب بھی الیکٹرون ہے اس magnetic field کے اندر آتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ سرکولر motion start کر دیتا یعنی اس پہ magnetic force set کرتی ہے تو سوال یہ produce ہوتا ہے کہ جو magnetic force اس electron beam پہ act کر رہی ہے کیا وہ اس کی velocity کو change کرتی ہے یا کیا وہ اس speed کو change کر دیتی ہے یہ آیا بڑے 2 meter پار second کی رفتار سے electron آر ہے فار example بل سمجھنے کے لئے تو کیا جب magnetic force میں آئے گا اس پہ magnetic force لگے گی تو کیا اس speed کم ہو جائے گی کم نہیں ہوگی جس speed سے electron آ رہا ہے اس speed کے ساتھ کیا کرے گا اس circle میں move کرے گا یعنی magnetic force ہے وہ speed کو disturb نہیں کرتی speed کیا رہے گی electrons کی اس circular motion کے دوران same رہے گی وہ change نہیں ہوگی تو یہاں پر کیا آپ نے لگنا ہے speed کیا رہے گی same رہے گی ٹھیک ہے لیکن velocity کیا ہوگی وہ change ہوگی velocity کیا ہوگی وہ change ہوگی اب کیوں change ہوگی ہمیں پتہ ہے speed میں ہم just magnitude دیکھتے ہیں velocity میں کیا ہوتا ہے magnitude بھی ہوتا ہے direction بھی ہوتی ہے اس وجہ سے speed نہیں ہوتی velocity ہوتی ہے کس طرح سے اب یہاں پر جب آ رہا ہے electron تو پہلے اس کی direction ادھر تھی پھر اس کی direction ادھر ہے پھر اس کی direction ادھر ہے پھر اس کی direction ادھر ہے تو direction کیا اور magnitude اس میں ہوتا ہے اس وجہ سے speed سیم ہے velocity چینج ہو رہی ہے چھیک ہے کیونکہ direction چینج ہو رہی ہے چھیک ہو گیا تو یہ چیز یاد رکھ نہیں ہے اب اس فرمولے سے جو electron کے لیے charge to mass ratio آئی وہ کتنی ہیں e by m is equal to 1.75 into 10 to raise power power 11 coulomb پر کلو گرام coulomb charge unit mass unit per kilogram ٹھیک ہے اب اس equation کا مطلب کیا ہے دیکھیں ایک اور بات اس میں important آتی ہے کہ coulomb پر kilogram یعنی کہ 1 kilogram electron میں 1.75 into 10 to raise power 11 coulomb charge ہوتا ہے 1 kilo electron میں 1.75 into 10 to raise power charge ہوتا ہے اسی طرح ہم proton کے لئے بھی charge to mass ratio نکال سکتے ہیں اور اس کے لئے value کتنی آتی ہے 9.6 into 10 to raise power 7 coulomb پر kilogram ٹھیک ہے تو یہ charge to mass ratio of an electron اور یہ charge to mass ratio of an proton ٹھیک ہو گیا تو یہ تھا ہمارا آج لیکچر ہے determination of charge to mass ratio of an electron کی طرح سے fine کرتے ہیں hope so کہ آپ کو سارا سمجھ آ گیا ہوگا thank you very much allah حافظ